a plus b whole square is a square plus 2ab plus b square ہمارے پاس یہ ایک الژبرائی کا ایڈنٹیٹی ہے اور اس کو ہم اس کی کچھ ایکزامپل دیکھیں گے کہ اس کو ہم کس طریقے سے یوز کرتے ہیں جیسے ہمارے پاس اگر ہے 2a plus 3b whole square تو اس کے اوکر ہمیں یہ ایڈنٹیٹی اپلائے کریں گے سب سے پہلے تو دیکھیں یہ a plus b whole square ہے اس کا آپ کا فارمولہ ہے a square plus 2ab plus b square تو ہم یہ سٹرکچر بنا لیں گے کہ a square plus 2ab plus b square تو دیکھیں یہاں پہ a کی جگہ پہ 2a لکھا ہے تو یہاں پہ آپ کا 2a آ جائے گا اور یہاں پہ بھی آپ کا 2a آ جائے گا جیسے یہاں پہ دیکھیں a plus b whole square تھا تو یہاں پہ a آ گیا اور یہاں پہ a آ گیا اسی طریقے سے b ہے تو یہاں پہ b اور یہاں پہ b آ جائے گا تو اب b کی جگہ پہ 3b لکھا ہوئے تو یہاں پہ آپ کا 3b آ جائے گا اور یہاں پہ بھی آپ کا 3b آ جائے گا تو اب 2a whole square ہے تو 2 کا square 4 ہو جائے گا اور a کا square جائے وہ a square ہوتا ہے اسی طریقے سے ہم اس کو ملٹیپلائے کریں گے تو 2 2s are 4 2 3s are 12 اور a b آپ کا ایسے ہی آ جائے گا اس کے بعد پلس 3b square ہے تو 3 کا square جو ہے وہ آپ کا ہو جائے گا 9 اور b کا square تو b square ہی ہوگا ایک اور ایک جانپل اس کی ہم دیکھ لیتے ہیں اگر ہمارے پاس ہے 3m plus 8n whole square سب سے پہلے ہم فارمولی کا structure لکھ لیں گے یہ بھی وہی والی فارم ہے a plus b whole square تو a square plus 2 a b plus b square اب دیکھیں a کی جگہ پہ 3m ہے یہاں پہ 3m آ جائے گا اور یہاں پہ 3m آ جائے گا اور b کی جگہ پہ 8n ہے تو یہاں پہ آپ کا 8n آ جائے گا اور یہاں پہ 8n آ جائے گا بلکل اسی طریقے سے جیسے ہم فارمولی پہ a اور b کو اپلائے کر رہو تھے اسی طریقے سے ہم کسی اور ایکسپریشن میں بھی اسی طرح اپلائے کریں گے تو 3 کا square آپ کا ہو جائے گا 9 اور m کا square ہو جائے گا m square پھر plus 2 3s are 6 اور 6 8s are 48 48 اور یہ m اور n آپ کا ملٹیپلائے ہوگا تو اس کو just m n دیکھتے ہیں اس کے بعد plus 8 کا square ہو جائے گا آپ کا 64 اور n کا square ہو جائے گا n square ایک اور example ہم دیکھ لیتے ہیں 4x plus 5y whole square تو اس کو بھی ہم کیا کر لیں گے کہ یہ ہو جائے گا آپ کا a square plus 2 a b plus b square پہلے ہم پھورا وہی فارمولی کا structure بنا لیتے ہیں آپ دیکھیں ایک ہی جگہ 4x ہے تو یہاں پہ آپ کا 4x آ جائے گا اور یہاں پہ 4x آ جائے گا اور پھر 5y ہے b کی جگہ پہ تو یہاں پہ 5y اور 5y اب 4 کا square ہو جائے گا آپ کا 16 اور x کا square ہو جائے گا x square اس کے بعد 2 4s are 8 اور 8 5s are 40 تو یہ آپ کا ہو جائے گا 40 اور x اور y ملٹیپلائے ہوگا تو x y ہو جائے گئی اب اس کے بعد جو ہے وہ آپ کا 5 کا square ہو جائے گا 25 y square تو یہ آپ کا آنسر ہوگی ہے اس کا 4x plus 5y whole square اب نیکسٹ example ہمارے پاس 6c plus 7 d whole square تو اس میں بھی پہلے جو ہے ہم فارمولی کا structure لکھ لیں گے a square plus 2 a b plus b square اب سب سے پہلے ہمارے پاس a کی جگہ پہ 6c ہے یہاں پہ 6c آ جائے گا اور یہاں پہ 6c آ جائے گا اور b کی جگہ پہ 7d ہے یہاں پہ 7d آ جائے گا اور 7d آ جائے گا تو 6c whole square تو 6 کا square آپ کا ہو جائے گا 36 اور c کا square ہو جائے گا c square پھر پلس 2,6 are 12 and 12 7s are 84 تو یہاں پہ آپ کا یہ آ جائے گا 84 اب اس کے پاس جو ہے c اور d ملٹیپلایا ہوگا تو آپ کا یہ ہو جائے گا c d پھر پلس 7 کا square ہو جائے گا آپ کا 49 اور d کا square d square تو ہم نے یہاں پہ وہ کچھ اگزامپلز دیکھی ہیں a plus b whole square کے formula کو ہم کس طریقے سے use کرتے ہیں کو enable آ defenders 3 2 3 2 3 2 3